اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی بہت اچھی ہوں الحمدللہ تو آج ہم اور آپ سورہ متفیفین کو آگے پڑھیں گے آیت نمبر اٹھائیس تک ہو چکا تھا آج انشاءاللہ تعالی شروع کیا جائے گا آیت نمبر اٹھائیس سے تو چلے سب سے پہلے قلاوت کرتی ہوں اس کے بعد میں ایک ایک آیت کو سمجھاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَسُونَ وَإِذَا مَقَلَبُوا إِلَىٰ اَهْلِهِمُ وَإِذَا مَقَلَبُوا فَكِهِينَ تو میں نے آیت نمبر سٹی پو تک میں نے یہاں تک تلاوت کی ہے تو چلے اس ایک ایک آیت کو اب تفصیل سے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ان میں نون مشدد کا غنہ اس کے بعد لام سے ملا دیا اس کے بعد ذینہ ذال یا زیر ذی نون زبر ذینہ ذال کہاں سے ادا ہوتی ہے زبان کی جو نوک ہے نا ہلکی سی باہر رکھتے ہوئے اوپر اور نیچے کے داتوں کے بیچ میں دبائیں گے دبانے کے بعد مو کھولیں گے اور نوک زبان کی نوک جو ہے نا اوپر کی تعلو تعلو جو ہوتا ہے اوپر کا اس میں ٹچ ہوگا ذال 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 اس طرح سے اِنَّ الَّذِينَ لَذِينَ لَذِينَ اَجْرَمُ اَجْرَمُ یہاں دیکھئے جیم کے اوپر کیا ہے سکون ہے جیم میں کیا کرنا ہے قلقلہ کرنا ہے fiber آج 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 قلقلہ نہیں ہوا آج قلقلہ ہوا آج قلقلہ نہیں ہوا آج قلقلہ عدا ہوا تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ قلقلہ کس طرح عدا کرتے ہیں جم میں قلقلا بھی کرنا ہے ساتھی ساتھ ہم نے را کو مٹک رکھنا ہے اور اس کے بعد میم واپش مو یعنی کہ واو مدہ بھی کرنا ہے یہاں تک سمجھ میں آگئی پہلے تو نون مشدد کا گھننا ہے وہ کرنا ہے لا میں ملا دیا اس کے بعد ری میں یا مدہ کرنا ہے نون کو جل ادا کیا عج میں قلقلا کیا را کو پر رکھا یعنی کہ موٹا رکھا مو بھر کر پڑھا اور اس کے بعد مو میں واو مدہ کیا آگے چلیں گے کانون 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 یعنی کہ کاف کو بھی برابر اتنا ہی کھچنا ہے اور نون کو بھی اتنا ہی کھچنا ہے کامی علیف مدہ ہو رہا ہے جبکہ نون میں واو مدہ ہو رہا ہے دونوں جگہ مدہ ہی ہو رہا ہے لیکن یہاں پر علیف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے اور مدہ کی جو مغدار ہے کھچنے کی وہ سب کا برابر ہے یعنی کہ علیف مدہ یا مدہ واؤ مدہ یہ جبڈ ہوگا تو سب کو برابر ہی کھیچنا ہے تو یہاں پر کیا پڑھیں گے کانو 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 برابر ہوا اس کے بعد چلتے ہیں مین اللذینا مین اللذینا مین اللذینا پھر دال کو کیسا دا کرنا ہے جس طرح میں نے یہاں پر بتایا اسی طرح لذینا لذینا ذال 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 لذینا اس کے بعد آ جاتے ہیں نیچے آمنون آمنون حمزہ کھڑا زبر آ مین زبر معنون واپیش نو آمنون آنک کو اتنا ہی کھیچیں گے جتنا کہ من نو کو کھیچنا ہے نو کو اتنا ہی کھیچنا ہے جتنا آ کو کھیچیں گے کیونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی مددہ کے اندر ہی آتا ہے یعنی کہ علیف مددہ یا مددہ وا مددہ کو ہم جتنا اسٹریش کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو اسٹریش کرنا ہے یا کھیچنا ہے اسی لئے جب قائدہ جو بتایا جاتا ہے نا نورانی قائدہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جب پڑھا ہوگا تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ کھڑا زبر کا جو قائدہ آتا ہے نا اس کا اوپر میں فسٹ لائن جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ رہتا ہے کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علیف مددہ کے اور کھڑی زیر میں لکھا ہوتا ہے کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مددہ کے الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مددہ کے تو برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح علیف مددہ یا مددہ واو مددہ کو ہم پڑھتے ہیں اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو پڑھنا ہے تو یہاں پر پڑھیں گے آمنوں 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 ٹھیک ہے آگے چلے اب یہاں شروع سے دیکھیں پورا جو قواعد ہے اس پر غور کرنا جو جو چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ یہاں پر یہاں مددہ ہے یہاں پر قلقلہ ہے اور یہاں پر مد ہے یہاں مشدد کا غنہ ہے یہاں مددہ ہے یہ چیزیں میں کر رہی ہوں یا نہیں اس پر غور کرنا ہے ایک بار پھر دیکھیں تو چلیے الحمدللہ آیت نمبر انتیس ہو گیا آپ چلیں گے آیت نمبر تیس کی طرف وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا 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 فَإِذَـا چیک کر سکتے وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں وَإِذَا مَرُّو 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 مِمْ رَاضَ بَرْمَرْ رَوَا پہ شُرُو یہاں پر غامتہ کا قائدہ ہے اور راکو پور رکھتے ہوئے کھیچیں گے غامتہ کریں گے بازر بی حامیم زر ہیم بیہیم يَتَغَا مَزُون يَتَغَا مَزُون اب دیکھیں غین جو ہے نا موٹے حروف میں سے ہے ٹھیک ہے تو غین کو مو بھر کر بولنا ہے غین غین ٹھیک ہے يَتَغَا مَزُون يَتَغَا مَزُون اس طرح سے تو پہلا الیف مَدَّا یہاں پر غامتہ اور راکو پور بازر بی حامیم زر ہیم بلکل آسان سا اور اس کے بعد يَتَغَا زبر کا غامِ الیف مَدَّا میم میں زبر اور زہو میں غامتہ نوت کے اوپر وخ سنیں ایک بار غور سے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَا مَزُون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَا مَزُون اب چلتے ہیں آیت نمبر ایک تیس کی طرف وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ 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 دو زبر دو زر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تین چیزیں آگئی دو زبر دو زر دو پیش اور نون ساکین یہ چار چیزیں جہاں پر بھی آ جائے تو اس کے بعد والا حرف کو دیکھنا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی سا قائدہ بنے گا یا تو اظہار کا بنے گا یا اخفہ کا بنے گا اور بہت سارے قواعد ہیں یا پھر اس کے بعد تشدید آتا ہے تو ادغام کا بھی قائدہ بنتا ہے تو یہاں پر دیکھیں نون ساکین ہے اس کے بعد کون سا حرف ہے قاف ہے اب ہم نے اپنا دماغ دوڑانا ہے کہ یہ قاف حروف اخفہ میں سے ہے یا حروف حلقی میں سے ہے یعنی کہ حلقی مطلب جس حرف کو ہم نے خلق سے نکالتے ہیں وہ حرف میں سے ہے یا اخفہ میں سے ہے شپانے والے حرف میں سے تو اب آپ نے نورانی قائدہ میں پڑھا ہے کہ حروف حلقی چھے ہیں اور حروف اخفہ پندرہ ہے تو اب آپ نے غور کرنا ہے اور اپنا دماغ کو دوڑانا ہے کہ یہ جو قاف ہے کس میں سے ہے اگر اخفہ والے فپٹین لیٹر میں سے ایک ہے تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے اخفہ اور اگر حروف قلقلہ کے چھے حرف میں سے ایک ہے تو آپ نے ساری حروف حلقی میں سے ایک ہے تو آپ نے کرنا ہے اظہار کا قائدہ ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے نون ساکین اور اس کے بعد کیا ہے قاف قاف یہ ہے حروف اخفہ میں سے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریں گے ہم اخفہ کریں گے یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپائیں گے تو وَإِذَم وَإِذَم قَلَبُوا 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 یہ قاف جو ہے قاف یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے مو بھر کر بولیں گے جس طرح ہم نے غین کو نکالا تھا غین اسی طرح قاف 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 اس طرح سے غین قاف لابو لابو یہاں پر دیکھئے کیا ہے مد ہے مد ہے نا یہ مد کی کونسی قسم ہے یہ ہے مد منفصل کیوں؟ کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے ابیش میں گیپ ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہے یہ جو قلبو ایک الگ کلمہ ہے اور ایلہ ایک الگ کلمہ ہے دونوں الگ الگ کلمے تو اسی لیے یہ قواسہ مد کی قسم ہوئی یہ مد منفصل ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پر مد کریں گے اور یہاں پر اخفہ کریں گے ایلہ میں پھر مد کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں اہلی ہی من اہلی ہی پھر میم کو جب نون میں ملائیں گے اسی طرح جس طرح یہاں پر کیا اخفہ اسی طرح یہاں بھی اخفہ کرنا پھر قلبو یہاں بھی قلبو ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو قلبو ہے یہاں پر مد ہے اور یہاں پر مد نہیں ہے صرف یہاں پر مدہ کرنا ہے یعنی کہ ایک علیف کی مقدار کے باقدر کھیچنا ہے جبکہ یہاں ہم لوگ تین سے چار علیف کی مقدار کے باقدر کھیچ رہے ہیں اس کے بعد فاکی ہین باز برفا کاف زرکی فاکی ہایا زرہی یا مدہ اور مون پر وقت فاکی ہین اکبر غور سے سنویں وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ تو غور کیا ہوگا کہ جو یہ جو قَلَبُوا ہے اس کو جتنا میں کھیچ رہی ہوں اس کو اسے کم کھیچ رہی ہوں تو واضح ہو گئی کہ یہاں پر مد ہے اس لئے اتنا زیادہ کھیچنا ہو رہا اور یہاں پر صرف مدہ کرنا ہے اس لئے ایک علیف کے مقدار کے باقدر کھیچیں گے ایک بار پھر سے سنیں وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ تو یہ ہو گیا آیت نمبر 31 اب چلتے ہیں آیت نمبر 32 اس کے طرف وَإِذَا رَأَوْهُمْ وَإِذَا 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 پھر سے علف مدہ ذال کا خیال رکھیں گے ذال کس طرح نکالتے ہیں بلکل باریک نکالیں گے وَإِذَا وَإِذَا رَأَوْهُمْ 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 یہاں دیکھئے کیا ہے را ہے را کے اوپر زبر ہے تو موٹا رکھنا ہے را کو حمزہ وَاو زبر او وَاو ساکین سے پہلے کیا ہے زبر ہے یہاں پر وَاولین کا قائدہ ہے نرمی اختیار کرنی ہے اور جل کرنا ہے ہم اس کے بعد قَالُو قَالُو اِنَّمِ مِمْ مُشَدْتُ کَوْنَا کرنا ہے ہا میں فیر مد کرنا ہے اولا میں فیر مد کرنا ہے اولائی ہا اولائی لَظَالُون ظَالُون 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 اس طرح سے کرنا ہے یعنی کہ دَوَدْ أَلِف لَمْ زَبَر اوپر مد ظَال لَمْ وَاپِشْلُون ساکین ظَالُون اس طرح سے چھیک ہے مد کرتے ہوئے بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے لَظَالُون اس طرح سے ہوتا ہے تو الگ الگ معلوم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں ٹچ ہو رہا ہے یہ واضح اور صاف طور پر پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جب کھیچ رہے ہیں کھیچتے ہوئے ہم لام کو اس سے ٹچ کر رہے ملا رہے ہیں ایک بر یہاں سے سنیں تو پہلا یہاں پر علیف مددہ کا قائدہ اور یہاں پر راپ و پور یہاں پر وعلین یہاں پر قام علیف مددہ لو میں پھر مد انہ میں نون مشدد گونا ہاں میں مد یہاں پر بھی مد اور حمزہ کو جلد پڑھیں گے معروف کا خیال لکھیں لَظَالُمِ بھی مد کرتے ہوئے لام میں ملائیں گے لام وابش لو اور وامددہ اور نون پر وخف ایک بار اور سے سنیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَظَالُونَ ایک بار ترس سنیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا تو آیت نمبر بتیس تک ہو گیا آج کے لئے یہی تک انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم آگے پڑھیں گے اور انشاءاللہ نیکس کلاس میں سورا متفقین جو ہے ہم لوگوں کا مکمل ہو جائے گا تو ایک بار میں اوپر سے تلاوت کر دیتی ہوں آپ لوگ پورس سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ أَجِرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَذْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَقَلَبُوا اِلَا أَهْلِهِمُمْ قَلَبُوا وَإِذَا مَقَلُوا اِنشاءاللہ درست ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اَبْغَامَزُونَ یَتَغَامَزُونَ یَتَغَامَزُونَ اس طرح سے پانس سے چھے بار ٹرائے کریں تو انشاءاللہ آپ کا اداو تو سیکھئے دوسروں کو سکھائیں بس یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ اور اچھا لگتا ہے تو لائک کر دیا کرے تاکہ تھوڑی میری حسلہ ابزائی ہو جائے اور نہیں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ